بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے پنیر دو کلو دودھ لے لیا ہے اس کو بوائل آنے دی کر ہم اس کو انتظار کریں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم باقی کا مان ڈالیں گے ہم نے اس کا پھر میرا سے ہلاب بھی لینا نکل لگے رہے ہیں ہائی ہیٹ پر رکھا ہوئے ہیں ہم نے یہ جو اس کے بوائل آنے لگا ہے ابھی ہم اس کے اندر لیمن ڈال دیں گے آپ چاہیں سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں ابھی ہم نے اس کے اندر لیمن کے دو تین چمبر دوس کے ڈال دیا ہے ابھی اس کو تھوڑی دیر ایسے ہلائیں گے تو یہ خود بخود پھٹ جائے گا دودھ دودھ ہمارا کافی پھٹ چکا ہے ابھی ہم اس کو تھوڑے دیر اور پکائیں گے کہ اس کی پھٹی جو ہے نا مضبوط ہو جائے ابھی تھوڑی سی کچھی ہے پنیر اس کو ہم نے ہلاتے رہنا نیچے فورا یہ لگنے کو خطرہ ہوتا ہے لگ جاتا ہے اب یہ لگے گا نہیں یہ دیکھیں ہمارا کافی تیار ہونے کے لگ جاتا ہے یہ پانچ سک منٹ کے اندر اندر تیار ہو جاتا ہے دودھ بائل آنے کے بعد اسے پانچ منٹ لگتے ہیں تیار ہونے میں بلکل تیار ہو جاتا ہے ابھی ہم اس کو کسی سانچے میں ڈالیں گے جو پروپر ایک ٹکی بن جائے ابھی ہم نے یہ چھانی رکھ لی ہے ابھی ہم اس کو چھانیں گے یہ ہماری پروپر ایک سیٹنگ میں ایک پوری ٹکی بن جائے گی ابھی ہم نے چمچ کے ساتھ اس پر اسی طرح پریس کرنا ہے پریس کرتے رہیں گے بلکل پروپر ایک ٹکی بن جائے گی پھر اس کے بعد اس کے ہم کیوبز کٹیں گے جو ہمیں جس اس طرح کی ضرورت ہوگی ابھی یہ ہماری ٹکی تیار ہو چکی ہے ابھی ہم اس کے پر ایک مل مل کا کپڑا رکھ کے اس پر تھوڑا سا وزن دے دیں گے تقریبا ایک گھنٹہ دے دیں دس منٹ دے دیں پانچ منٹ دے دیں جیسے ٹکی تھنڈی بھی ہو جائے گی اور جم جائے گی بلکل پریس ہو جائے گی پریس ہونے کے بعد آپ اس کی جو جس طرح کی کٹنگ چاہیں وہ کر سکتے ہیں ابھی ہم اس طرح اس کے پر مل مل کا کپڑا دے دیں گے مل مل کا کپڑا اور یہ پانی چوس لے گا اس کا اور اس کے اوپر ہمیں پلیٹ سریٹ کو تھوڑا سا وزن رکھ دیں گے اس طرح کر کے ہم نے وزن رکھ رہنا ہے اس طرح کر کے ابھی ہمارا یہ فائنلی طور پر پنیر تیار ہو چکا ہے ابھی ہم اس کی کٹنگ کر کے کیوبز کریں گے جس طرح کی ہمیں چاہی ہوں گے ہم نے سٹر فرائی ویجٹیبلز کے اندر ڈالنے ہیں ان کو یہ ہم نے کٹنگ کر کے فائنلی طور پر اس کو تیار کر لیا ہے مل کا کپڑا دیں گے